آج کل پوری دنیا کے اندر کافی عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے ہیں ایسا ہی ایک عجیب و غریب واقعہ سعودیہ عرب میں بھی رونما ہوا جب سعودیہ عرب کے اندر دو دن تک رات کے وقت تاریخ آسمان کے اوپر ستاروں کی ایک لائن لگ گئی ستاروں کی اقدار اس قدر سیدھی تھی کہ اسی وقت فوری سے تمام لوگوں کی توجہ کا مرکز بھی بن گئی ستاروں کی اس قدر کو دیکھ کر سعودیوں کے اندر تجسس کم اور خوف کا ایلیمنٹ زیادہ پیدا ہو گیا اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت جو مجودہ صورتحال تمام دنیا کے بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ صورتحال اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اب تجسس کم ہوتا چلا جائے گا اور خوف کا ایلیمنٹ زیادہ پیدا ہوتا چلا جائے گا اس ستاروں کی قدر نہ صرف سعودی عرب کے اندر دیکھی گئی بلکہ مصر کے اندر بھی اس کو دیکھا گیا ان ستاروں کے مطلق مصر کے اندر مجودہ روایتی تحرم پرستی بھی اسی وقت اپنے اروج پر چلی گئی کسی نے اسے عذاب کی علامت قرار دیا تو کسی نے خوش قسمتی کی کسی نے ان ستاروں کی بیس کے اوپر یہ کہہ ڈالا کہ مجودہ وباہ ختم ہونے والی ہے تو کسی نے یہ وقی اڑا دی کہ مجودہ ستاروں کی کتار اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ دنیا کے اوپر آنے والا وقت مزید سخت ہوگا ستارے اللہ تعالیٰ کی ایک لازوال تخلیق ہے ستاروں کے مطلق روشنی کی مقدار ڈرامائی طور پر متغیر ہوتی ہے ہمارے سرج کے مقابلے میں کچھ ستاروں کی روشنی کروڑہ گناہ زیادہ سے لے کر ایک لا گناہ کم تک ہو سکتی ہے یہ بات بھی آپ سب لوگ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ستارے مختلف قسم کے حجم رکھتے ہیں کچھ ستارے اپنے حجم میں اس قدر بڑے ہیں کہ ان میں بیسیوں سرج سما سکتی ہیں اسی کے برعکس کچھ ستاروں کا حجم اس قدر چھوٹا ہے کہ زمین ان سے بڑی ہے ہر شہے کی طرح ستاروں کی بھی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے بنی نو انسان ہمیشہ سے ستاروں کو دے کر پینٹی ستی رہی ہے یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ ہم ستاروں کو نہیں گن سکتے لیکن میں نے آپ نے ہم سب نے اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موقع کے اوپر کچھ نہ کچھ ستاروں کو گننے کی کوشش تو ضرور کی ہوگی ہماری آج کی ویڈیو بھی ستاروں کے ہی مطلق ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ستاروں کے مطلق کئی نئی اور ہیران کن تفصیلات سے اگاہ کریں گے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سعودی عرب اور مصر کے اندر ستاروں کے مطلق جو فینومینیا رونما ہوا اس کی اصل حقیقت کیا ہے لیکن دوستو آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں کو اور ڈیلی فانڈنگز چینل میں خوش آمدید اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی انفورمیٹکس ویڈیو آپ تک بروقت پہنچی رہیں دوستو حال ہی میں سعودی عرب مصر اور اردن میں لوگوں نے رات کے اوقات میں فضا میں ستاروں کی ایک کتار دیکھی اس کتار کو دیکھ کر یہ تمام لوگ ہی رہاں رہ گئے ستاروں کی اس کتار کو دیکھ کر کئی طرح کی باتیں بھی کری گئی جو میں آپ کو ویڈیو کے شروع میں ہی بتا چکا ہوں اس سارے معاملے پر سب سے اہم بات یہ تھی کہ شروع میں کسی نے بھی اس معاملے پر غور نہیں کیا کہ جس چیزوں کو وہ ستارے سمجھ رہے ہیں کیا وہ حقیقت میں ستارے ہی ہیں یا کچھ اور ہیں دوستو حقیقت یہ ہے کہ وہ کتار قدرتی ستاروں یا سیاروں کی نہیں بلکہ مصنوعی سیاروں کی ایک کتار تھی جسے مریکی کمپنی نے زمین پر انٹرنیٹ کا دارہ وسیع کرنے کے لیے تجرباتی مشن پر خلا میں بیجا تھا اس بات کا انکشاف سعودی محر فلکیات اور عرب سائنس کے گروپ بلہم بندی نے کیا انہوں نے بتایا کہ حال ہی میں خلا میں رات کے اگات میں ستاروں کی طرح کے اجسام کو ایک کتار میں چلتے دیکھا گیا ان مصنوعی سیاروں کے سامنے آنے کے بعد بہت سے سوالات پیدا ہوئے مگر ان سب کا جواب یہ ہے کہ یہ مصنوعی سیارے بیس ایکس کمپنی کے سٹار لنگ پروگرام کے تحت خلا میں بیجے گئے تھے یہ پروگرام گزشتہ برش شروع ہوا تھا اس پروگرام کا مقصد زمین کے دور دراز کھتوں میں انتہائی کم قیمت میں انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرنا ہے کمپنی کی طرف سے ساتھ الگ الگ گروپ میں مصنوعی سیارے خلا میں بیجے گئے ہیں ایک گروپ میں کم از کم ساتھ مصنوعی سیارے تھے یہ مصنوعی سیارے زمین کے مدار میں آئندہ دس ساتھ تک مجود رہیں گے بلہم کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت زمین کے مدار میں مجود مصنوعی سیاروں کی کل تدار بارہ ہزار سے زیادہ ہے ستاروں کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے غیر معمولی عظیم جوستہ رکھنے والے ستارے لاکھوں سورجوں جتنی چمک پیدا کرتے ہیں ان کی پدائش بھی ہائیڈروجن کے بادلوں میں ہی ہوتی ہے جسی عام ستارے بنتے ہیں طور پر ایک ستارہ ہے سورج کوئی بھی ستارہ نسبتاً کم ہائیڈروجن اندن پر بھی دس ارب برس تک قائم و دائم رہ سکتا ہے سورج کوئی بھی ستارہ نسبتاً کم ہائیڈروجن اندن پر بھی دس ارب برس تک قائم و دائم رہ سکتا ہے اس کے برخلاف ایک بڑا سائز رکھنے والا ستارہ سیکڑوں گناہ زیادہ دستیاب اندن کی مجودگی میں بھی صرف چند کروڑ برس یا اس سے بھی کم جھی سکتا ہے ستاروں کی عجیب و غریب روشنی ہوتی ہے اور کئی بار آسمان پر نمودار اور مٹ جانے والی ان روشنیوں کو ستاروں کے درمیان دیکھا گیا ہے ستاروں اور ان کی ان روشنیوں نے سائنس دانوں کو فقت حیرت میں ڈا رکھا ہے مہرین فلکیات کا خیال یہ ہے کہ روشنیاں شاید قدرتی طور پر ایسٹوریڈ فیزیکل ذرائع سے نمودار ہوتی ہیں تاہم ان سو قسم کی روشنیوں کی درہیافت کے حوالے سے ابھی تک سائنس دانوں کے پاس کوئی ٹھوس وضاحت موجود نہیں اس سمن میں ایک سائنس دان نے لکھا ہے کہ روایتی ایسٹوریڈ فیزیکل کے طریقوں سے ایسی چیزوں کی تلاش ہمیں ٹیکنالوجی کی میدان میں جدت کی حامل تحضیبوں سے متعرف کرا سکتی ہے اس سے پہلے چاند کی سطح پر بھی ہونے والی روشنیوں کے پور اثرار درماکوں نے سائنس دانوں کو ہیران کر رکھا تھا چاند کے اوپر موجود ان عجیبوں غریب روشنیوں کے بارے میں بھی کوئی ٹھوس وجوہات معلوم نہ کی جا سکی اس کے علاوہ مہرین فلکیات نے ہماری کہکشان کے مرکز سے قریب ہی کچھ ایسے اجرام فلکی دریافت کیے جو دیکھنے میں گیس کے بادل تھے لیکن ان کا طرز عمل بلکل ستاروں جیسا تھا ان عجیبوں غریب اجرام فلکی کو جی آئی جیٹس کا نام دیا گیا اپنے مدار میں ان عجیب اجسام کا فاصلہ کہکشانی مرکز والے عظیموں جسیم بلیک خول سے زیادہ ہوتا ہے یہ گول حالت میں کسی ستارے کی طرح سمٹے رہتے ہیں لیکن جیسے جیسے اس کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے یہ پھیلتے چلے جاتے ہیں یہ جسام جیسے ہی کسی بلیک خول سے زیادہ قریب پہنچ جاتے ہیں تو یہ کسی عظیموں شان گیسی بیدل کی طرح پکھر جاتے ہیں سورج کے گرد دمدار ستاروں کا مدار انتہائی بیض بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے مدار کا بیشتر حصہ سورج سے دور انتہائی سر تاریخ محول میں گزارتے ہیں تب یہ ٹھوس چٹان کی شکل میں ہوتے ہیں تاہم جون جون وہ سورج کے قریب آتے ہیں تو ان کی رفتار بھی بڑھتی چلی جاتی ہے یہ ستارے سورج کی شدید حرارت سے گرم ہو کر بام میں بدلنے لگتے ہیں اسی وجہ سے یہ ہمیں دمدار ستارے کے شکل میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں ایک دمدار ستارے کی دم اس وقت سب سے طویل ہوتی ہے جب وہ سورج سے کم ترین فاصلے پر ہوتا ہے زمین پر مجود ماہرین فلکیات ان تبدیلیوں کا سراخ مختلف سرانوں کی رنگت اور چمک میں ہونے والی تبدیلیوں کی حدود کی پمائش کر کے لگاتے ہیں یہاں یہ بات دھیان میں رہے کہ اگرچہ بڑے سائز کے ستارے کائناتی پیمانے پر جلد جیتے اور مر جاتے ہیں تاہم ان کی زندگی تیزی سے رونما ہونے والی تبدیلیاں اتنے تیز بھی نہیں ہوتی کہ انسانی زندگی کے دوران ان کے ارتکا کو دیکھا جا سکے ایک ستارہ کسی خاص کیفیس سے گزر کر کسی دوسرے ستارے میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے بڑے بڑے سائز کے ستارے اپنی مختصر عمر کے زیادہ تر حصے میں نیلے چمکدار ستارے کی طرح رہتے ہیں ان کا ممکنہ درجہ حرارت پچاس ہزار ڈگری سیلسیس یعنی کہ نبے ہزار ڈگری فورن ہائٹ ہوتا ہے جبکہ ان کے مقابلے میں سرج کا پانچ ہزار پانچ سو ڈگری سیلسیس یعنی کہ نو ہزار نو سو تیس ڈگری فورن ہائٹ درجہ حرارت ہوتا ہے ستاروں کی سطح کے درجہ حرارت کا انحصار اس کی سطح کے ہر مربع میٹر سے فرار ہونے والی تبانائی کی مقدار پر ہوتا ہے لہٰذا ستارے کی چمک دمک اور رنگ اس کے جسم میں ایک برائے راس ربت ہوتا ہے اپنی زندگی کی حسطان تک ایسا کوئی بھی ستارہ غیر مستحکم ہو سکتا ہے اس وقت وہ نیلے روشن متگیر ستارے میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ ایک ایسا ستارہ ہوتا ہے جس میں اچانک طفان آنے کا اندیشہ رہتا ہے ایسے ستارے اکثر پہلے انجار سے نکلنے والی گیس کے بادروں میں گرے ہوتے ہیں اپنے آپ میں اس طرح سے کم ہونے کا معاملہ ہمارے چاند کے ساتھ بھی پیش آ رہا ہے امریکی خلائی ادارے ناسا کے مطابق چاند کی حرارت میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے اس وجہ سے اس کی سطح ایسے سکڑتی جا رہی ہے جیسے انگور خوشک ہونے پر کشمش کی صورت اختیار کر جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ چاند کا اندرونی حصہ بھی سکڑنے کے عمل میں ہے گزشتہ لاکھوں برسوں میں چاند کے مجموعی جسم میں پچاس میٹر کی کمی واقع ہو چکی ہے دوستو کیا چاند کیا سرج کیا ستارے کیا یہ کائنات ایک نہ ایک دن ان سب چیزوں کو فنا ہونا ہے یہ وہ فیصلہ ہے جو اللہ تعالی نے آج سے چودہ سو سال پہلے اپنی کتاب میں بتا دیا اللہ تعالی ہمیں دنیا آخرت میں بھلائی کمانے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں اور اس دعای خیر کا حصہ ضرور بنیں اور ساتھ ہی ساتھ صدقہ جاریہ کمائیں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے فیس بوک وارس ایپ ٹویٹر اور انسٹراغرام اور دیگر سوچل میڈیا کونس پر شیئر کرنا مت بھولیے جزاک اللہ انشاءاللہ اگری ویڈیو میں آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کریے اللہ حافظ تب تک کریے اللہ حافظ